اسلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں آپ کو بہت ہی مزے کا ڈیلیشی ترکیش سوپ ریڈی کرنا سکھاؤں گی بہت ہی آسانی سے یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیے جی اسے فوراں سے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوپ بنانے کے لیے ایک دیجکی میں نے دیا گیا سون کر دیا میڈیم فلیم رکھیں گے اور اس میں اویل ہم ڈالیں گے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ادھر میں نے بول لیس ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے تو اس کے میں نے کٹ لگا لیا تاکہ اندر تک یہ کوک ہو سکے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اویل میں اسے ہم پھوڑا فرائی کریں گے اسے کلر دیں گے اس کو کوک کرتے ہوئے تقریباً پارک منٹ ہو گیا اور میں نے اسے پلٹ پلٹ کے اسے پکایا ہے تو اس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک تیز پتہ اور تھوڑی سی کالی مکھ سابوت ہم نے ڈال لیا تقریباً دس سے بارہ عدد لے لیں گے یہ ڈال دیں گے ایک چھوٹی پیاس رپلی سی کاٹ کے یہ اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً دو لٹر میں نے پانی لیا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح اس میں گل جائے اور یخنی بھی باقی رہے کیونکہ ہم سوپ ریڈی کر رہے ہیں نمک اس میں ہم ڈالیں گے ایک تیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اسے مکس کر دیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے اور اسے ہم پکنے دیں گے اُبال آئے گا پھر آنچ جو ہے بلکل ہم دنوالی کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح گل جائے چکن کو ہلکی آنچ پکتے ہوئے تقریباً پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل چکی ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں دیکھیں کافی اچھی طرح یہ گل چکی ہے اور اس کو اب ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیں گے اور یخنی کو ہم چھان لیں گے یخنی کو ہم نے چھان لیا ہے اس کو اب ہم گرا دیں گے چکن ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے اچھے پیسیز میں کر لیں گے چکن ہماری ایڈی ہو گئی ہے واپس سے ہم نے ایک دیشکی لے لیا ہے اور اس میں ہم اویل ڈالیں گے تقریباً چار ٹیبل سپون اور ادھر وائٹ والا ہم نے مکھن لیا ہے یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون جتنا مکھن ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور مکھن کو ہم تھوڑا بیل چھوٹے دیتے ہیں پیاز ہم نے ادھر لیا ہے تقریباً میڈیم سائز کی ایک پیاز لی تھی اسے ہم نے فائنلی چوب کر لیا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا اسے ہم نے بس لائٹ سا کلر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے زیادہ ڈارک کلر نہیں ہم اسے دیں گے تقریباً 2 مینٹ اسے میں نے چلاتے ہوئے فرائی کیا ہے اور ہمارا جو پیاز ہے ٹرانسپیرنٹ سا ہو گیا تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو گیا تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ جو لسن کا تھوڑا کچھا پن ہے وہ چلا جائے لسن کو بھونٹے ہوئے ایک منٹ ہو گیا تو لسن کا کچھا پن جو ہے وہ چلا گیا اب اس میں ہم گاجر ایٹ کریں گے قدو کش کیوی تقریباً ایک چھوٹے سائز کی میں نے گاجر لی تھی اور اسے میں نے قدو کش کر لیا یہ اس میں ڈال دیں گے اور تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے اسے بھی اس کے ساتھ ہی ہم پیاز کریں گے گاجر کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے میدہ ایٹ کرنا ہے کیونکہ سوپ کو گاڑا کرنے کے لیے ہم اس میں میدہ ایٹ کر رہے ہیں میدہ ہم لے گئے 3 ٹی بل سپون اور میدے کو ان ساری چیزوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے فرائی کریں گے تاکہ میدے کا جو کچھا پن ہے وہ چلا جائے اس سوپ میں ہم میدہ استعمال کر رہے ہیں یہ ترکیش سوپ ہے تو اس میں میدہ استعمال ہوتا ہے کان فرور کا استعمال اس میں ہم نہیں کریں گے سوپ کو گاڑا کرنے کے لیے دو منٹ کے لیے میدے کو بھی میدیں ان ساری چیزوں کے ساتھ بھوننا ہے تو میدہ ہمارا بھون چکا ہے اب جو یقنی ہم نے چاند کے رکھی ہوئی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے ساری اب گاجر اور جو پیاز بغیرہ تھا اس کو اچھی طرح ہم یقنی میں مکس کر دیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی نہ رہے چمچ کی مدد سے پریس کر دیں گے اگر کہیں لگے آپ کو کوئی گھٹلی ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ چکن ایٹ کر دی رہی ہے جو ہم نے شرٹ کر کے رکھی تھی اسے اوبال آنا شروع ہو گیا اب اس میں ہم نے سپگٹی نوڈل ڈالنے ہیں یہ ادھر میں نے لیا ہے تھوڑے سے اگر اسے کانٹ کریں تو تقریباً یہ بیس ٹک بنتی ہے اس طرح کی تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر کے ڈالیں گے اس طرح اتنے اتنے پیسیز میں ہم نے کر کے یہ ڈالنا ہے زیادہ بڑے نہیں ڈالیں گے اور یہ کچھی ہیں تو اسی میں سوپ میں یہ ریڈی ہو جائیں گی اور ساتھ میں ہمارا جو سوپ ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا کیونکہ اس میں سٹارچ ہوتا ہے اور مہدے کا بھی استعمال کیا ہے تو اسی میں ہمارا سوپ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اب ایک بار چمچ چلا دیں گے اور اسے پکنے دیتے ہیں بعد میں ملی دوں تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں سپیگٹی کو ڈال کے ہم میڈیم فلیم پہ اسے پکا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کافی ٹھیک ہو گیا ہے اور سپیگٹی بھی جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھی وہ بھی گل چکی ہے تو اب اس کو ہم چک لیں گے کیونکہ نمک ہم نے اس میں ڈالا ہوگا ہے پھر بھی ہم چک لیں گے کہ اگر اس میں ہمیں کم لگے تو ہم ڈال بھی سکتے ہیں مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی زیادہ نہیں تقریباً دو سے تین چھٹکی اور ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ اس میں کالی میچ کا پوڑر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے ہم مکس کر دیتے ہیں سوپ ہمارا کافی حد تک تھک ہو چکا ہے اور یہ تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے زیادہ تھک نہیں ہوتا تو مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح اور اب اس میں ہم باری کٹا ہوا پانسلے ڈالیں گے یا اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہرادنیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو سوپ ہمارا آلماسٹ ریڈی ہے ایک دو بار چلا دیتے ہیں سوپ ہمارا ریڈی ہے اسے کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اس کو ہم کر رہے ہیں ایک باول میں ڈیش آؤٹ یہ بہت ہی مزے کا ترکش سوپ ریڈی ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا یہ بنیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں سردیوں میں اور مجھے فیڈبیک دیجئے اگر آپ کو میری ریسیبی پسند آتی ہے تو پلیز شیئر اور لائک کیجئے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ